پیارے دوستوں ہاتھی کا پرانے وقتوں میں استعمال کیا تھا؟ ہاتھی کیوں کم ہو رہے ہیں؟ ہاتھی کا عوست حمل کتنے مہینے رہتا ہے؟ ہاتھی کی عمر کتنی ہے؟ اس کے علاوہ اور بہت سی دلچسپ معلومات آپ کو فرہمد کی جائے گی اسی ویڈیو میں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف تو پیارے دوستوں پروگرام کا بغادگی کی ساتھ آغاز کرنے سے پہلے پیارے آقا نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہائیت ہی عدب سے پیار سے درود شریف کا توفہ پیش کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھی جنگلی ہیوانات میں طاقتور ترین جنور سمجھا جاتا ہے ہاتھی کی عام طور پر تین اقسام ہوتی ہیں افریقی بشاتھی، افریقی جنگلی ہاتھی اور اشیائی ہاتھی پیارے دوستوں ہاتھی کی عمومی حمل کی میاد بائیس مہینے ہوتی ہے جو کسی بھی زمینی جنور کے مقابلے میں طویل ترین میاد حمل ہے پیدائش کے وقت ہاتھی کے بچے کا وزن ایک سو بیس کلو گرام ہوتا ہے ہاتھی کی طبی زندگی عموماً ستر سال تک ہوتی ہے جبکہ کچھ ہاتھی اس سے زیادہ عرصہ بھی زندہ رہتے ہیں ایک ہاتھی کا وزن بارہ ہزار کلو گرام تک ہو سکتا ہے ہاتھی ایک بڑا جنور ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سمجھدار جنور بھی ہے اس کی یاداشت بہت تیز ہوتی ہے اگر ہاتھی کو سمجھایا اور سکھایا جائے تو وہ آسانی سے ہماری سبی باتوں کو مان سکتا ہے ویسے تو ہاتھی ایک جنگلی جنور ہے لیکن اسے پالتو بھی بنایا جا سکتا ہے ہاتھی چڑیا گھروں کی شان بڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی دلچسپی کے لیے بھی رکھا جاتا ہے ہمیشہ سے ہاتھی انسانوں کے لیے بہت ضرورت مند ثابت ہوا ہے اس کا رنگ سرمائی اور کالا ہوتا ہے اس کے چاروں پیر کسی امارت کے کھموں کے جیسے دکھائی دیتے ہیں اور دو بڑے بڑے کان جو پنکوں کی درہ لگتے ہیں اس کی آنکھیں اس کے جسم کے معازنہ میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اس کی ایک لمبی سونڈ ہوتی ہے اور ایک چھوٹی دم ہوتی ہے اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ اس کی مدد سے سوئی سے لے کر ایک بہت بڑے پیڑ کو بھی اٹھا سکتی ہے اس سونڈ کے علاوہ اس کے الگ سے دو لمبے اور نوکیلے دانت بھی ہوتے ہیں اس کے پیر کے طلبوں کو طبق کہتے ہیں یہ ملائم ہوتے ہیں اور سخت جگہ پر چلنے سے چھل جاتے ہیں اسی لیے ہاتھی ریتلی یا پھر مٹی والی جگہوں پر چلنا زیادہ پسند کرتا ہے عام طور پر ہاتھی جنگلوں میں رہتے ہیں اور کھانے میں شاخے پتیاں سوکھے تنکے اور جنگلی پھال بھی کھاتے ہیں ہاتھی کو سب سے زیادہ کیلہ پسند ہوتا ہے ویسے تو جو پالتو ہاتھی ہوتے ہیں وہ روٹی کیلے اور گنے کھاتے ہیں ہاتھی ایک شاکہ ہاری جنگلی جنور ہے قدیم دور میں راجہ مہ راجوں کی لڑائی میں کام کے لیے جانے جاتے تھے ہاتھی کافی وقت تک زندہ رہنے والا جنور ہے یہاں تک کہ یہ موت کے بعد بھی کافی کام آتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد اس کے جو دانت ہے کئی طرح کی دوائیاں اور سجانے کا سمان بنانے کے کام آتے ہیں ہاتھی ایک سکون پسند جنور ہے لیکن جب اسے پرشان کیا جائے یا پھر اس پر حملہ کیا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک جنور بن جاتا ہے ہاتھی جنگلوں میں کافلوں کی صورت میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپس میں لڑائی بہت کم کرتے ہیں ہاتھی کی کچھ نسلیں سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں ہاتھی دیری دیرے کم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا شکار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لوگ ان کے دانتوں اور ان کے بالوں سے پیسہ کمانے لگے ہیں اور سب سے زیادہ اہم بات تو یہ ہے کہ دیرے دیرے جنگل بھی ختم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے رہنے اور کھانے کی جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے پیارے دوستوں اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ اچھا لگے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حکم سے کوئی نئی ویڈیو آپ کے لئے لائیں گے تو اس کو نوٹفکیشن انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو آپ کو پہلے ملے گا اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگبان